تو عام آدھی پارٹی کے اندر ایک بار پھر سے چنگاری بھڑک گئی ہے اور بیانوں کا شور تیز ہو گیا ہے دکھائیں گے آپ کو کیا ہے ایک بار پھر سے کھو رہا ہے وشواس تو اخلا سے عام آدھی پارٹی کے مدھائے کہ امانت اللہ خان کا نلمبن بحال ہونے پر آپ کے اندر ایک بار پھر سے بوال مچ گیا ہے کمار بشواس نے امانت اللہ خان کے نلمبن پر آپتی جتاتے ہوئے امانت اللہ کو مخوطہ قرار دیا اور ساتھی انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر بیٹھے کچھ لوگ انہیں نپٹانے میں اب لگے آپ میں پھر کھچی تلواریں امانت اللہ کا نلمبن ہوا واپس کمار بشواس کا ٹھن کاما تھا امانت اللہ کا نلمبن بحال ہوتے ہی عام آدھی پارٹی میں تلواریں ایک بار پھر سے کھچ گئی ہیں کمار بشواس کو جیسے ہی پتا چلا کہ امانت اللہ خان کا نلمبن واپس ہو گیا ہے وہ من کی بھڑاس کو چھپا نہیں سکے کمار نے آروف لگایا کہ امانت اللہ کی آر میں کچھ لوگ انہیں نپٹانے کی سازش کر رہے ہیں جس سے کہ راج سبھا کی سیٹ انہیں مل سکے میں نے کہا نا کچھ بھی اس کا دوسری بات کیا ہے کہ مجھے ماں سرسواتی کا اس نہیں پرابت ہے کہ اس دیش میں راج سبھا اور لوگ سبھا کے جو سبھاسیا ہیں ان سے ادھیک نہیں تو کم پیار نہیں کرتے اس دیش کے لوگ مجھ سے میری کبیتاؤں کی وجہ سے میرے کاموں کی وجہ سے اور میرے ستی کہنے کی شکتی کی وجہ سے تو میرے لئے مددہ نہیں ہے لیکن آندولن سے لئے آج تک پارٹی نے اور آندولن نے میری آواز کا میری سمپریشن کشمتہ کا میرے بولنے کی کشمتہ کا پریوگ ہر منچ پر کیا ہے اسی انبھاو کے کارن کارکرتہ ویدھائکوں کی صدا یہ اچھا رہتی ہے کہ کمار بھائی تو اندر ہونے چاہے ہیں اگر وہ ہوں تو ان بھاچپائیوں کو چپ کر آ سکتے ہیں اگر وہ ہوں تو ان کانگریسیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہی نہیں کمار نے یہ بھی اشارہ کیا کہ راجستھان میں ان کی نیترت میں پارٹی اچھا پردرشن کر رہی ہے جو کچھ نیتاؤں کو ناغبار لگ رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ کمار کا قد کہیں اور نہ بڑھ جائے جس سے انہیں خطرہ ہو سکتا ہے ایک یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ پہلی بار بھی دو راجنیتک جو کنارے لوگ کیے گئے تھے اس میں بھی کچھ لوگ کی ریسی کنفرم ہو نیتی راجی سبھاؤں کی ریزرویشن اگینسٹ کینسیلیشن تو کچھ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر کوشش کی جائے لیکن اب وہ اسٹیتی بچی نہیں ہے اب کارکرتہ ایسا بچا نہیں ہے اب ادھائک ایسے بچے نہیں ہے اتنا سرل نہیں ہے اور اگر سرل بھی ہے اگر آپ کہیں کہ ایسا آتنشواس کیوں ہے آپ کو اگر سرل بھی ہے تو ابھیمنیو کا ود بھی اس کی ویرتا کہلاتی ہے اور ابھیمنیو کو گھیر کر مارنے والے لوگ کالک کے کپال پر پاتکی لکھے جاتے ہیں ادھار امانت اللہ نے پارٹی میں اپنے لنبن واپسی پر خوشی ظاہر کی آشرتوش بھائی کا ٹیلی فون آیا تھا میرے پاس ان تین کمیٹی کی ایک ممبر آشرتوش بھائی بھی انہوں نے کہا کہ جو آپ کو نیلنبن کیا گیا تھا وہ ہم واپسی لیتے ہیں اور اب پارٹی میں آپ بنے رہیں گے یہ بتایا سکتوں میں لیکن جس طرح سے کمار وشواس یہ کہہ رہا ہے کہ اب راجس اسطحان میں چناؤ آنے والے اور اگلے دو مہینے کے اندر دلی سے تین سیٹے راجس سبھا کی خالی ہو رہی تو اس سے پہلے کہ یہ پوری کی پوری قوایت شروع ہو رہی ہے کہ ان کو ایک طرف کرنے کی کمار وشواس کو ایک طرف کرنے کی کہ راجس سبھا کی سیٹ ان کو نہ مل پائے کسی طریقے سے بھی جب ابھی دیکھے پیچھے جب میرا نیلنبن ہوا تھا تو ان کا خود کا سٹیٹمنٹ تھا انہوں نے خود کہا تھا کہ نہ میں ایم پی بننے آیا ہوں نہ میں ایم لے بننے آیا ہوں نہ میں مندری بننے آیا ہوں تو اب راجس سبھا کی سیٹ کہاں سے آگئی وہیں آپ کے بھیتر مچے سبھا وال پر بی جے پی کو بولنے کا موقع مل گیا بی جے پی کا کہنا ہے کہ کیا امانت اللہ کی واپسی سے یہ مانا جائے کہ کمار وشواس پر لگے آروپ صحیح تھے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اس پرکرن میں ہم اس لیے زیادہ نہیں بولتے کیونکہ ان کا انٹرنل ماملہ ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلی بار بھی بولا تھا کہ یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف ایک ڈراما ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس وقت نیلممن بھی ہوا تھا ایک بہت بہت لوگوں کو ڈراما تھا اب جو نیلممن واپس ہی وہ بھی ایک ڈراما ہے لیکن ایک بات سامنے آتی ہے کہ اس وقت جو امانت اللہ کھا نے بات یہ رکھی تھی آروپ لگائے تھے یا تو وہ صحیح ہیں یا جو کمار وشواس نے باتیں رکھی تھی وہ صحیح ہیں ان دوروں میں ایک تو صحیح ہیں تو اب تو اربین کیجری وال کو بتانا پڑے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے صاف ہے عام آدمی پارٹی میں کمار وشواس اور آمانت اللہ کی بیچ کی ارار اب بڑھ گئی ہے اور اب سب کی نظریں دو نومبر کو ہونے والی عام آدمی پارٹی کی راشتری پریشت کی بیٹھک پر ہے آنیل کمار سنگھ ٹوٹل نیوز ڈلی تو امانت اللہ خان کے لنبن کے بعد ایک بار پھر سے کمار وشواس اور امانت اللہ کی بیچ بیانوں کا وار پلٹ وار شروع ہو گیا ہے کیسے؟ آپ دیکھئے لو جپا سے آیا ہوا سمپردیکتہ کے آروپ میں اپراد بد ایک ودھائک میرا مددہ ہی نہیں ہے وہ ایک مخوٹا ہے اس کے پیچھے اسی طرح کے آتن پرونچیت بونوں کا سمہو ہے جو اس پرکار کی راجنیتک حتیاؤں کی عادت میں ہیں چاہے وہ سبحاشوارے ہوں چاہے انجلی دمانیاں ہوں چاہے مہین گاندی ہوں چاہے دھرم بھیر گاندی ہوں چاہے پرشاند ہوں چاہے جیوگندر ہوں کئی بار سامنے والا پکش اتے جیت ہو کر کچھ بول جاتا ہے کچھ کر جاتا ہے اور پھر اس ریاکشن کا فائدہ اٹھا کے ایکشن کیا جاتا رہا ہے یہ بڑی پرانی عادت ہے سو میں نے تب بھی کہا تھا کہ میری آواز تو کسی نے بھی سمجھواتا کیا ہو کسی کو بھی لگتا ہو ستہ سرکار پارٹی کچھ ہوتا ہو میرے لیے آج کی تیتھی میں بھی راملیلہ میدان کی آواز پہلی ہے اور میں اسی پر لڑتا رہوں گا دیکھیں میں پارٹی میں ہوں اور پارٹی کے لیے میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہو تو اب باہر سے آنا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آیا ہی ہے تو پیدا تو ابھی چار سال پانچ سال پرانی پارٹی ہے اور سارے لوگ کہیں نہ کہیں ایسے آئے ہیں کوئی پانچ سال پہلے آ گیا کوئی چار سال پہلے آیا کوئی تین سال پہلے آیا لیکن اب تو ہم پارٹی کا حصہ ہیں اور پارٹی میں ہیں تو یہ بات کہہ کر کہ میں پرانا ہوں اور یہ پرانی لوگوں کو ساتھ کرنے کی ایک سازش ہے اور ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے اب سارے لوگ جو ہیں سب سمجھتے ہیں اور پارٹی کے لیے کام کرو آپ تو یہ تو بیکار کی بات ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ سب بیکار ہے اس ٹائمنگ کے کارن آپ ہو سکتے ہیں کہ دو تاریخ کو بیٹنگ ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائمنگ کے دو مہتوپورن کارن اور بھی ہیں کہ ایک تو بہت دن بعد کارکرتاؤں کو اور ویدھائکوں کو راجستان سے آندولن کی سگند ہا رہی ہے وہاں کارکرتاؤں جمین پہ اترا ہے میں پیچھے رہتا ہوں میرا فوٹو نہیں چپتا ہے وہاں اپنے آپ انہوں نے سی وائی سس لڑا اپنے آپ پچاس لوگ جیتے اپنے آپ دو بار مہارانی کا ویروت کرا اور دونوں بار مہارانی نے بیک فٹ کھایا ابھی اپنا کالادیا دیش واپش لینا پڑا ہم نے سب سے پہلی بار اپنے کوٹ میں گئے سرڑک پر گئے کوٹ میں بھی جیت ملی سرڑک پر بھی جیت ملی ایک تو یہ کارن بھی ہو سکتا ہے ایک یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ پہلی بار بھی دو راجنیتک جو کنارے لوگ کیے گئے تھے اس میں بھی کچھ لوگ کی ریسی کنفرم ہو نیتی راجی سبھاؤں کی ریزرویشن اگنسٹ کینسلیشن تو کچھ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر کوشش کی جائے لیکن اب وہ اسٹیتی بچی نہیں ہے اب کار کرتا ہے ایسا بچا نہیں ہے اب ادھائک ایسے بچے نہیں ہے اتنا سرل نہیں ہے اور اگر سرل بھی ہے اگر آپ کہیں کہ ایسا آتنشواس کیوں ہے آپ کو اگر سرل بھی ہے تو ابیمنیو کا ود بھی اس کی ویڑتا کہلاتی ہے اور ابیمنیو کو گھیر کر مارنے والے لوگ کال کے کپال پر پاتھکی لکھے جاتے ہیں دیکھئے پارٹی نے میں بھی ایک پارٹی کا حصہ ہوں ملے ہوں پی ایسی کا ممبر بھی تھا اور مسلمانوں مسلمان ہوں اس لئے پی ایسی میں ہوں تو ہمارا بھی حصہ میں بھی پارٹی کا آدمی ہوں اگر پارٹی مجھے واپس لے رہی ہے تو وہ پارٹی کی اچھی بات ہے اور کیونکہ بھئی ابھی اس کے اندر گجرات کے اندر الیکشن ہے یو پی کے اندر الیکشن ہے تو میرے آنے سے ان کے خلاف سازش کہاں سے ہو گئی تو میں تو پارٹی میں ملے ہوں آج بھی اور اگر پارٹی میں دوبارہ مجھے پارٹی لے رہی ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پارٹی ان کے خلاف سازش کر رہی ہے بلکہ پارٹی تو مجھے لے رہی ہے اور میں پچھلے جب سے میں نلمبن ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک میں پارٹی کی کسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے رہا تھا سنگٹھن میں حصہ نہیں لے رہا تھا تو آج ضرورت ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کام کروں اور جو آج پوری ایک پارٹی سارے ودایق مل کر کہ ہم سب لوگ جو ہے پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں اور جو لوگوں نے ہم سے امیدیں لگائی ہیں ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے لینے سے کہاں ان کے خلاف سازش ہو گئی بلکہ ان کو تو کسی نے کچھ کہا نہیں پارٹی نے تو یہ کہا کہ امانت اللہ جو تمہیں ہم نے نلمبن کیا تھا ہم اس کو واپس لے رہے ہیں اور وہ تو خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں کچھ لینے نہیں آیا ہوں تو اب راجہ سبھا کہاں سے آگئی میں نے کہا نا کچھ بھی اس کا دوسری بات کیا ہے کہ مجھے ماں سرسواتی کا اس نہیں پرابت ہے کہ اس دیش میں راجہ سبھا اور لوگ سبھا کے جو سباسی ہیں ان سے ادھیک نہیں تو کم پیار نہیں کرتے اس دیش کے لوگ مجھ سے میری کبیتاؤں کی وجہ سے میرے کاموں کی وجہ سے اور میرے ستی کہنے کی شکتی کی وجہ سے تو میرے لینے مددہ نہیں ہیں لیکن آندولن سے لیکھ آج تک پارٹی نے اور آندولن نے میری آواز کا میری سمپریشن کشمتہ کا میرے بولنے کی کشمتہ کا پریوگ ہر منچ پر کیا ہے اسی انبھاو کے قارن کارکرتہ ویدھائکوں کی صدای یہ اچھا رہتی ہے کہ کمار بھائی تو اندر ہونے چاہے اگر وہ ہوں تو ان بھاچپائیوں کو چپ کر آ سکتے ہیں اگر وہ ہوں تو ان کانگریسیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو نشتر روپ سے مانا جاتا تھا اور یہ کہا کہتے تھے سب ہی نہیں تھا اور ہمیں کہ کمار وہاں جائے تو سب یہ ٹھیک ہو جائے گا بولیں گے اپنی پارٹی کی اور سے تو شاید اس کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بھومکہ بنائی جا رہی ہوں تو بھی کوئی نہیں لیکن میرا جیوان ڈھائی ورش کا نہیں ہے سرکاروں کے ساتھ میرا جیوان نہیں ہے میں اپنے بشے میں سوچتا ہوں کہ میرا جیوان دو سو ورش کا ہے دو ہزار ورش کا ہے اگر دو ہزار ورش بعد بھی پانچ ہندوستانی بات کرتے ہو ملیں تو وہ یہ ملنے چاہے اچھا آدمی تھا آندولن میں گیا اس کے بعد سب نے پارٹی بنائی پھر ویجائے کرائی کبھی کچھ لیا نہیں چائے پی نہیں سرکار کی اور اس کے بعد مارا گیا ہے زندہ رہا جب ابھی دیکھے پیچھے جب میرا نلمبن ہوا تھا تو ان کا خود کا سٹیٹمنٹ تھا انہوں نے خود کہا تھا کہ نہ میں ایم پی بننے آیا ہوں نہ میں ایم لے بننے آیا ہوں نہ میں منتری بننے آیا ہوں نہ میں پی ایم بننے آیا ہوں تو اب راجے صبح کی سیٹ کہاں سے ہوگے آگئی اور یہ تو پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے کہ راجے صبح میں کس کو بھیجتی ہے تو اس سے میرے نلمبنس لینے سے یا واپس لینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر وہ اہل ہوں گے یا پارٹی اگر جس کے بارے میں سمجھے گی اس کو راجے صبح بھیجے گی اس میں ہمارا تو کوئی دخل نہیں ہے مہابھارک میں بھی تو یہ ہوا تھا کہ نوکری کی وجہ سے سب وہاں رہتے تھے لیکن من سب کا ادھر رہتا تھا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے اب اس سے آگے وہی مئی والا کام شروع ہوگا ویچ ہنٹنگ شروع ہوگی گندے ٹویک شروع ہوں گے جیسے پہلے ہوئے تھے میرے پریوار کے قلاب میری بیٹیوں کے لیے گندہ گندہ لکھا گیا تھا میرے لینے لکھا گیا تھا پریس کانفرنسز ہوں گے گلت گلت عروب لگائے جائیں گے لیکن اب وہ اس ٹھتی بچی نہیں ہے اور اگر ایسا ہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا اس سے بھاگا تھوڑی جا سکتا اس سے بچا تھوڑی جا سکتا ہے میرا کیا دبا پڑا ہے میرے کو کیا چاہیے پانی میں نے پیا نہیں کبھی آپ کو لینا کچھ ہے نہیں تو میں کس کارن سے سچ بولنے سے بچوں گا وہ تو بتائیں پہلے انہوں نے رائیستان لے لیا اب راجے سبہ لے لی ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ میں کچھ لینے نہیں آیا میں تو دینے آیا ہوں کام کرنے آیا ہوں ایک چھوٹا سا کاریہ کرتے ہیں کہ ہی حیثیت سے کام کروں گا نہ ایمپی بننے آیا نہ ایمیلے بننے آیا اب یہ کہاں سے آگیا راجے سبہ کہاں سے آگیا راجستان تو یہ تو وہ خود بتائیں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور چلی اسے کے ساتھ یہاں پر وقت ہو گیا ایک بہت چھوٹس بریک کا بریک اس پار آپ کو دکھائیں گے موسیقی